السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے ٹوکنگ چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو خوش اور آماد رکھے آج میں آپ کے لئے دوبارہ سے بہت ہی سمپل ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی کم انجویڈین کے ساتھ بننے والی ہے اور یہ ریسیپی ہے یہ ڈیش ہے بھری ہوئی ہری مرچوں کی اور پاکستان میں آج کل بہت ہی زبردست مرچ آئیویں ہیں ہوتی ہیں تیز بھی ہوتی ہیں اور جو ہے بہت کرنچی ہوتی ہیں تو آج میں آپ کو ہری مرچوں کے بارے میں تھوڑی سی نولیج بھی دوں گی اور یہ نولیج یہ ہے کہ آپ جب ہری مرچے لیا کریں تو اس طریقے کی گرین گرین ہری مرچے لیا کریں کالی گالی جو ہری مرچے ہوتی ہیں وہ ہری مرچے نہیں ہوتی بلکہ وہ آپ کی صحت کے لئے بہت نقصان دے ہیں ٹھیک ہے وہ گندے پانی کی ہری مرچے ہوتی ہیں جن کا کلر ڈل ہو جاتے بلیک ہو جاتے تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ وہ والی ہرائی مرچے بلکل نہ لیں آپ اپنے پیسے دے کے چیز لیتے ہیں تو چیز کو اچھے سے دیکھ کر لیا کریں اور ایسی گرین گرین مرچے لیا کریں جو بلکل کھلی ہوئی رنگ ہو جس کا کھلا ہوا سبز رنگ کی جو ہوتی ہیں جیسے آپ کو کیمرے میں نظر آ رہی ہیں یہ کیمرے میں بھی تھوڑا سا ڈارک نظر آ رہے ہیں لیکن یہ اور لائٹ کلر ہے اس کا لیکن بہت زبردست کلر ہے اس کا اور بہت کرنچی ہوتی ہیں یہ اور بہت دی مزے دار ہوتی ہیں اس کا سالن بھی بہت مزے کا بنتا ہے اچھا یہ ریسپی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا آپ سالن بھی بنا سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو اس طریقے کی میں نے ہری مرچے لے لیتی اور اس کو جو ہے میں مسالہ اس کے لیے بناوں گی اور مسالہ کے لئے ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے یہاں ہمیں لینی ہے پیسی ہوئی کھٹائی پاورڈر یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور سب جگہ ملتا ہے پوری دنیا میں ملتا ہے یہ پیسی ہوئی کھٹائی پاورڈر ہے یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون لے لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے زیرہ پاورڈر ٹو ٹیبل سپون اور یہاں ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہی میں نے لیا ہے لیمن جوز اور یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ملوں گی لسہ ندرک کا پیسٹ جو آلریڈی میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور میں نے اس کی بھی ریسپی آپ کو شیئر ہی ہے چینل پر یہاں میں نے لے لیا ایمٹی جار اور اس میں میں پیسٹ بناؤں گی اس کا مرشو کا اور یہاں میں ساری چیزیں ون بائی ون ڈال رہی ہوں اور لیمن جوز بھی میں یہاں اس میں ایڈ کر دوں گی اور سالٹ بھی ہم لیں گے اور سالٹ ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ بہت کم سالٹ یوز کیا کریں اپنے کھانوں میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کھانے کا ذائقہ سالٹ سے ہی آئے گا نہیں ایسا نہیں ہے آپ کم سالٹ بھی یوز کریں گے تو وہ کھانا ہیلڈی ہو جائے گا کم آئل یوز کریں گے تو وہ ہیلڈی ہوگا آپ کا کھانا یہی ٹپ ہوتی ہے میری ہمیشہ ویڈیو میں اچھا یہاں پہ میں پیسٹ جو ہے مکس کر رہی تھی اور میں ایک ہی ہاتھ سے کر رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ویڈیو بھی اپنے خود ہی بنا رہی ہوتی ہوں شوٹ کر رہی ہوتی ہوں ایک ہاتھ سے ویڈیو اور ایک ہاتھ سے میں بنا رہی ہوتی ہوں تو بہت محنت لگتی ہے اور پھر میں اس وجہ سے بھی بناتی ہوں کہ آپ کو کلیر نظر آئے تو یہ زوم کر کے اس طریقے سے ساری چیزیں کلیر نظر آتی ہیں آپ کو اچھا یہاں میں ایک اور چیز کا ایڈیشن کروں گی یہاں میں نے ایپل سائیڈر وینی کر لیا ہے ون ٹیبل اسپون کے برابر کیونکہ میرا پیس جو میں نے بنایا ہے یہ تھوڑا تھک ہو رہا تھا تو مجھے اسے تھوڑا تھن کرنا تھا میری وشکہ اکورڈنگ یہ یہاں پہ سرکہ ڈالنے کے بعد تھن ہو گیا تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا تھا تھوڑا سا پتلہ آپ سے رکھنا ہے تاکہ آپ جو ہے سانی سے پھل کرنا ہے ہری مرچو کو اچھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہری مرچو کو میں یہاں کٹ لگا رہی ہوں اور اس طریقے سے ہم اس میں یہ مسالہ بھر دیں گے بہت مزیدار آپ کی یہ بنے گی اور لوگوں نے بھی ضرور سکھائے ہوگی یوٹیوب پر لیکن وہ بہت زیادہ چیزیں ڈال دیتے ہیں میں نے آپ کو بہت کم چیزوں کے ساتھ بتایا ہے اور آپ سے ریکویسٹ کیا ہوتی ہے میری ہمیشہ کی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور بہت ساری ٹپس ہوتی ہیں ویڈیو میں تو اس کو فالر کرتے ہوئے آپ اپنے جو ہے بنایا کریں ڈیش کو تو یہاں پہ میں میں نے دو تین صرف آپ کو دکھائی ہیں کہ کس طرح میں نے فل کیے اس کو اور دیکھ سکتے ہیں کتنی کتنی کھلا ہوا کلر ہے ان کا بلکل صاف ستری ہری مرچے ہیں آپ جہاں بھی رہتے ہیں جہاں سے بھی لیتے ہیں آپ پیسے دیکھے لیتے ہیں چیز تو بلکل صحیح طریقے سے لیا کریں دیکھ کر اچھا یہاں میں فلیم کی طرف آ جاؤں گی اور یہاں میں نے پین رکھ لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی آئل آئل میں نے 2-3 ٹیبل سپون یہاں پہ آئل میں نے کھوکنگ آئل لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی ایک چیز ثابت زیرا وہاں پر میں نے زیرا پاورڈر یوز کیا تھا یہاں میں ثابت زیرا یوز کروں گی اور اس میں میں ڈال دوں گی ہری مرچے آپ نے صرف دو تین سیکنڈ ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد فورا ہری مرچے اس میں ڈال دیں گی بھری گی اب اس کو میں کروں گی مکس اور مکس کرنے کے بعد اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے کورڈ کر دیں گے 4-10 منٹ کے لیے ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا مزیدار ذائقہ اس کا آئے گا اور اس کو آپ دال چامل کے ساتھ کھائیں اس کو آپ کھچڑی کے ساتھ کھائیں اور بہت ہی مزیدار ہی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں نے اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں دیکھا اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہاں مرچے کوئی یوز نہیں کیے سپائسس میں میں نے کوئی مسالہ اس میں اٹھ نہیں کیا ہے اس کی اپنی ہی ذائقہ ہوتا ہے اس ہری مرچوں کا اور یہ تھا ہمارا فائنل لک اس کو میں نے کھیرے کے ساتھ کھایا تھا کھچڑی کے ساتھ اسے میں نے کھایا تھا روڈی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور رائیٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ بھی اپنی مرچے سے کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں اور ائر ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ